بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ان اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گی کہ ٹیسٹ کے بغیر اپنی پریگننسی کو آپ کنفرم کر لیں اور ناظرین بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں میری پریگننسی کی سیپٹمز پر لیکن آج کی ویڈیو میں جو ہم سیپٹمز ڈسکس کریں گے یہ عورتوں کی چھاتیوں میں ہوتی ہیں اور عورتیں اپنی چھاتیوں میں آنے والے چینجز شرم کے مارے ہوئے ڈاکٹرز کو بھی نہیں بتاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی جو پریگننسی ہے جلدی کنفرم نہیں ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس تمام علامتیں بتا دوں گا جو کہ ایک عورت فیل کرتی ہے ارلی پریگننسی کی سٹیج میں ناظرین سب سے پہلے تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو عورت کو پیریڈز آتے ہیں یا اس کو پریگننسی ہو جاتی ہے اب پیریڈز اور پریگننسی میں اگر آپ کو فرق نظر آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے تو نمبر ون پہ ہم بات کرتے ہیں کہ عورت کو جو پیریڈز پین ہوتا ہے یہ چھاتیوں میں بھی ہوتا ہے جی ہاں ناظرین عورتوں کی چھاتیوں میں بھی نشاندہ ہی ہوتی ہے ہلکا ہلکا ان کو پین فیل ہوتا رہتا ہے سٹریسنس فیل ہوتی رہتی ہے جو کہ ان کی چھاتیوں کے اندر اکڑاؤں سا آ جاتا ہے پیریڈز جب آنے والے ہوتی ہیں پیریڈز جب آنے والے ہوتے ہیں عورتوں کو عمومی طور پر ناف کے نچلے حصے میں درد سٹارٹ رہتا ہے اور یہ درد کی جو کھچاؤں ہوتا ہے یہ چھاتیوں کی طرف بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی انڈومیٹریم ہوتی ہے آپ کی یوٹریس آپ کی جو انڈیدانیا فولیکل سے نکلے والی جو فلوپین ٹیوبز ہیں آپ کی یوٹریس کے ساتھ ان کو جوڑ رہی ہے تو سٹریچنس آپ کو چھاتیوں میں بھی فیل ہوتی ہے تو ناظرین اگر تو آپ کو مہواری آنے سے یعنی کہ آپ کی جو مہواری کی ڈیٹ ہے اس سے دو دن پہلے یا تین دن پہلے آپ کو یہ درد ہو اور زیادہ جو ہے درد آپ کو سٹریچنس فیل ہو آپ کی چھاتیوں کے اندر آپ کی چھاتیوں میں آپ کو دکھن فیل ہو تو ناظرین یہ آپ کے پیریٹز آنے کی علامتیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کی پیریٹز کی ڈیٹ سے چھے سے سات دن پہلے آپ کو ہلکا ہلکا درد رہنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ اگزیکٹلی پریگننسی کی علامت ہوتی ہے کیونکہ ان دنوں میں آپ کی جو فرٹیلائزیشن کا پروسس ہوتا ہے وہ ہوا ہوتا ہے تازہ تازہ اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ایمریو کی ایمپلانٹیشن ہے وہ مکمل ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ چینجز آ رہے ہوتے ہیں آپ اس چیز کو نوٹ کر کے اپنی پریگننسی کو کنفرم کر سکتی ہیں کہ آپ کو درد ہلکا ہلکا کب فیل ہو رہا ہے مہواری آنے سے چھ سات دن پہلے فیل ہو رہا ہے یا مہواری آنے سے دو دن پہلے فیل ہو رہا ہے اگر تو چھ سات دن پہلے فیل ہو رہا ہے تو آپ کا پریگننسی کا پین ہے اور اگر آپ کو دو تین دن پہلے فیل ہو رہا ہے تو یہ پیریٹس کا پین ہے نمبر دو بھی ہم بات کریں گے ناظرین عورتوں کے اندر ہارمونز کے ریلیٹیڈ جو بھی سیپٹمز ہوتی ہیں وہ چھاتیوں کے اندر آتی ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کے ہارمونز بننا سٹارٹ ہوتے ہیں اب جب ایک عورت کی فولیکل انڈا خارج کر دیتی ہے پہلے تو فولیکل سوجتی ہے سوجنے کے بعد وہ پھوٹ جاتی ہے پھوٹتی ہے تو انڈا خارج کرتی ہے انڈا نکلنے کے بعد فولیکل خالی ہوتی ہے اب خالی فولیکل جو ہوتی ہے ایک ہارمون ریلیس کر رہی ہوتی ہے جس کو پروجسٹرون کہتے ہیں پچوٹری گلیٹ سے اس ہارمون کا تلق ہے اب اس کا لیول جب عورت کی بوڈی کے اندر بڑھتا ہے تو عورت کے اندر ڈیفرنٹ چینجز آتے ہیں عورت کا موڈ سونگ ہوتا ہے عورت کے اندر نوزیٹک علامتیں آتی ہیں اس کو کریمپنگ فیل ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے پٹھوں میں سٹریچنس اس کو اکڑاو سا فیل ہوتا ہے تو یہ ترہ ترہ کے علامتیں ہارمونز کی وجہ سے آتی ہیں اب چھاتیوں کے اندر ہارمونز کی وجہ سے کون سے علامتیں آتی ہیں ناظرین یہ تو گڑ ہوتا ہے ہارمونز کے ریلیز ہونے کا یہ تو مین جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہارمونز آپ کے ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کے اندر جو پہلے چینجز آئیں گے ناظرین عورتوں کی چھاتیوں پر جو نپلز ہوتے ہیں ان کے اردگرد ایک ہلکہ ہوتا ہے دارک رنگ کا اس کا جو ایریا ہوتا ہے پہلے کم ہوتا ہے بعد میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے جب ایک عورت پریگنٹ ہوتی ہے دیو ٹو ہارمونز یہ علامت عورتوں کے اندر آتی ہے جیسے جیسے ہارمونز آپ کے جسم میں بڑھیں گے وہ ہلکہ وہ ایریا بڑھتا جائے گا جو کہ دارک ایریا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جب ایک عورت پریگنٹ نہیں ہوتی تو وہ پنکش کلر کا ہوتا ہے جو نپلز گردگرد کا ایریا ہوتا ہے جب ایک عورت پریگنٹسی کو کنسیو کر لیتی ہے تو وہ گلویش کلر کا ہو جاتا ہے یا پرپلش کلر کا ہو جاتا ہے یعنی کہ نلاہٹ مائل یا اس کے علاوہ پرپلش کلر جو ہے وہ شو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے عورت کو ایزی لی فیل ہو جاتا ہے کہ اس ایریا کی رنگت چینج ہو چکی ہے اب ناظرین تیسرے نمبر پر جو عورت کے اندر ہارمونز کی وجہ سے ہی چینجز آتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کی سوفنیس چھاتیوں کے اندر تھوڑی سی سوفنیس آ جاتی ہے نپلز جو عام حالات میں سخت رہتے تھے اب وہ نرم رہنا سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن ناظرین یہ فیلنگز لیس ہو جاتے ہیں جب عورت کے اندر سوفنیس آتی ہے اور پرگننسی وہ کنسیو کرنے جا رہی ہوتی ہے تو یہ فیلنگز لیس ہو جاتے ہیں اگر عورت کا جو ہزبن ہے ان نپلز کو دبائے گا یا چھیڑ خانی کرے گا چھاتیوں کے ساتھ تو عورت کو کچھ بھی فیلنگز نہیں آئیں گی بلکہ وہ جان چھڑائے گی یعنی اس کا تو بار بار موڈ سونگز ہو رہا ہوگا اس کا موڈ سونگز کر رہا ہوگا یعنی کہ مباشرت کی طرف نہیں جائے گی وہ مباشرت سے دور بھاگے گی ناظرین یہ بھی پرگننسی کی علامت ہوتی ہے اس کے علامت دیو ٹو ہارمورز جو ایک خاص علامت آتی ہے جب آپ کی فرٹلائزیشن کا پروسس ہوتا ہے چوتھے نمبر پر آپ کو جو علامت بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کی چھاتیوں کے اندر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی چھاتیوں کے اندرونی سائٹ پر آپ کو سویاں چبوئی جا رہی ہیں یا پھر آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ بلکل جھو ہے نا آپ کی فیلنگز لیس ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو چاکو کی نوک سے چبن کی جا رہی ہے بار بار آپ کو ایسے فیل ہوتا رہتا ہے دن میں تین سے چار بار فیل ہو گیا آپ کو عجیب سی خارش جو ہے عجیب سی خجلی آپ کو چھاتیوں کے اندرونی سائٹ پر ہوتی ہے آپ اوپر سے جب رگڑتی ہیں تو آپ کو تسکین ملتی ہے ناظرین یہ خاص طور پر پرگننسی کی علامتیں ہوتی ہیں جو کہ ہارمونز کا لیول بڑھنے کی وجہ سے آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اب ناظرین ایک خاص علامت ہے جو کہ انہی چھاتیوں کے اندر آتی ہے وہ علامت ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں جو کہ ہارمونز جیسے ہی آپ کی بوڈی میں بڑھتے ہیں آپ کی بوڈی کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے ٹمپریچر بڑھنے کے ساتھ آپ کی بوڈی کے اندر فلو اف بلڈ بڑھ جاتا ہے فلو اف بلڈ جب آپ کے اس ہیریے میں زیادہ ہوتا ہے چھاتیوں میں یوٹرس میں یہاں پر بریگ چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جو کہ نپلز کے اردگرد آپ کے اسی دارک ہیریے میں ہوتی ہیں تو ان کا جو رنگت ہوتی ہے وہ بلکل چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں عام حالات میں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں لیکن جب ایک عورت پرگننسی کنسیو کرتی ہے وہ نالیاں چھوٹی چھوٹی وینز عورتوں کے اوپر بلکل صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بلویش کلر کی وینز ہوتی ہیں بعض اوقات تو عورت کی ٹانگو پر بھی پرگننسی کے دوران یہ وینز شو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کے نیچے والے دھر میں جو پرگننسی خون کا بہا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو ان علامتوں کو دیکھ کر آپ اپنے اندر پرگننسی کی جو ہے کرفرمیشن لے سکتی ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ